اسلام علیکم دوستو اینی کائیو پریویٹ لیمٹیڈ میں خوش آمدید میں ہوں زائد نکری آج کا ہمارا موضوع وہی ایسی ایو کی ٹیکنیکل ایسپیکٹ کی طرح کے بارے میں ہے یعنی آن پیج ایسی ایو جو پیج کے اوپر ایسی ایو کرتے ہیں ٹیکنیکل ایسی ایو جو اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہوتے ہیں تو آج کل ہم نے ڈسکس کیا تھا فور او فور پیج کے بارے میں کہ فور او فور پیج جتنے بھی ہیں ان کو آپ 301 ریڈریکٹ لگائیں 301 ریڈریکٹ پرمنٹ ریڈریکٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ نے ڈومین پرچیس کی ہے وہاں پہ آپ اس یو آر ایل کو یہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں ڈریل میں 404 کے بارے میں اور 301 ریڈریکٹ کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے آج ہم کچھ مزید آگے چلتے ہیں وہ ہے ایمیج آپٹیمائزیشن ایمیج آپٹیمائزیشن یہ آن پیج ایسیو میں بھی آتا ہے پلس ٹیکنیکل ایسیو میں بھی آتا ہے کیونکہ اس کا ایمپیکٹ آپ کو دو تین طرح سے ہوتا ہے آن پیج ایسیو میں تو آپ کے جو ایمیج کا جو اس کی جو نام ہے ایمیج کا اس کو جو ٹیگز آپ نے ایمیج کو کیا دیئے ہیں جو آپ کی مین ایمیج آتی ہے نا جس کو آپ فیچرڈ ایمیج کہتے ہیں بلاغنگ کے اندر جس طرح آپ کے یوٹیوب کے اوپر تھم نیل ہوتا ہے اس طرح آپ کی ویب سائیڈ کے جو بلاغ پوسٹ ہے اس کے اوپر ایک مین ایمیج ہوتی ہے جیسے فیچرڈ ایمیج کہتے ہیں وہ جو نام ہے آپ کی ایمیج کا وہی ہونا چاہیے جو آپ کی اس پوسٹ کا نام ہے تاکہ اس کو گوگل کو آسانی ہو سمجھنے میں کہ یہ مین ایمیج اس پوسٹ کی ہے اور اس کو وہ ہائر رینکنگ دے اور جو باقی جو ایمیجز ہیں ان کے نام ڈیفرنٹ ہونے چاہیے بل فرض ایک پیچ کے اوپر آپ نے چار ایمیجز لگائی ہیں تو ایک ہی نام کی چاروں ایمیجز نہ لگا دیں اس طرح تو بالکل بھی نہ کریں one.jpg two.jpg اس طرح نہیں آپ اس کا نام رکھیں بل فرض اگر آپ نے چار اس کی ہیڈنگ لی ہیں اور چار ڈیفرنٹ ایمیجز ہیں تو ان کے نام بھی چاروں کے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہ ہو کہ contradict کریں گوگل کو سمجھنا ہے کہ کون سی ایمیجز کو میں زیادہ اوپر لے کے آؤں گا جو main image ہے اس کا main up heading رکھیں باقیوں کو آپ sub heading کے نام سے نام دے دیں یہ تو اس کی ہوگی on page SEO کا aspect جو اس کا off page SEO میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی ایمیجز کی جو quality ہے جو اس کا size ہے وہ کم ہونا چاہیے لیکن quality down نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے بہت سے ایمیجز کو optimize کرنے کے لیے جو ہے وہ tools آ جاتے ہیں کچھ plug in ہے جو کہ image کو جو ہے جیسے smushed IT ہے جو images کو compress کر دیتا ہے تو وہاں سے compress کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ جسے وقت upload کریں اسی وقت آپ اس image کا size جو ہے وہ چھوٹا کر لیں جیسے tiny png ایک website ہے جو images کا size کو چھوٹا کر دیتی ہے اس طرح جو بھی image آپ upload کریں اس کے size کو لازمی مدے نظر رکھیں کہ کتنا size رکھنا ہے اور کتنی اس کا kb's کے اندر ہونے چاہیے وہ mb's کے اندر image کا size نہیں ہونے چاہیے ایک تو یہ loading کے aspect سے جو ہے یہ بہت important ہے اور دوسرا آپ جتنی بھی images ہیں آپ جو پہلے upload ہو چکی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں ان کے لیے پھر آپ plug in کر کے اس کو ایک دفعہ compress کر لیں images کے sizes کو تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ upload ہوں اس کے image کا جو alt tag ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا alt tag کے اوپر خصوصی توجہ دیں جن کے اوپر وہی آپ alt tag رکھیں جو image جس heading کے نیچے آ رہی ہے وہی heading کا نام آپ اس image کے ساتھ add کریں یہ best practices میں آ جاتا ہے تو images کو آپ لازمی جو ہے اس کے لیے آپ گوگل ویب ماسٹر پول میں جائیں گے تو وہاں پہ جس طرح آپ کی blog post show ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح images result بھی ہوتے ہیں گوگل کے تو گوگل کی وہاں کیوریز کے اندر جہاں پہ اس کا analytics کا section ہے وہاں پہ آپ images کو click کریں گے تو وہ آپ کو کیوریز بتائے گا کہ کتنی images کی کیوریز سے کیونکہ لوگ جب search کرتے ہیں تو images بھی ایک top ranking میں آ رہی ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کی طرف traffic جو ہے وہ آتی ہے اس لیے images کا لازمی خیار کرنا ہے اس کے علاوہ جو meta data ہوتا ہے جسے meta description بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو آپ جو description لکھ رہے ہوتے ہیں ہر page کے اوپر ایک description ہوتی ہے meta description جس کو کہتے ہیں یہ عام طور پر جو بھی آپ plugin کرتے ہیں Yoast کر لیں گے یا SEO کو کوئی plugin کر لیں گے وہاں پہ وہ بتائے گا اس کی meta description کیا ہے meta description ہر page کی different ہونے چاہیے مثلا آپ کی website کے اوپر اگر 100 pages ہیں تو یہ نہیں ہے کہ 100 کے 100 pages کے اوپر ایک ہی meta description لکھی ہوئی ہے آپ نے جو main اپنی website کی لکھی ہوئی ہے وہ ہی آپ نے ہر page کے اوپر دی ہے نہیں آپ کی ہر meta description جو ہے وہ different ہونے چاہیے ہر page کی meta description اس کی description وہ ہوتے ہیں جو عام طور پر آپ کوئی بھی page جب ranking میں آتا ہے تو سب سے نیچے جو heading کے نیچے جو جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ آپ کی meta description ہوتی ہے وہ آپ نے unique رکھنی ہے eye catchy رکھنی ہے تاکہ لوگ جیسے ہی اس کو پڑھیں فوری طور پر وہ attract ہوں اس post کے متعلق جو کچھ بھی information ہے وہ آپ نے اس meta description کے اندر وہ آپ اس کے اندر mention کر دیں اور توسرا جو اس کی heading ہے جو عام طور پر post کی جو heading ہوتی ہے یہ on page SEO میں بھی آتی ہے پلس یہ off page SEO میں اس لیے ضروری ہے کہ آپ جس وقت بھی اپنی website کا audit کرتے ہیں تو آپ کو یہ اپنے heading tags اور ان کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی جو heading ہے وہ 65 characters سے زیادہ جا رہی ہے جو آپ کی page کی heading ہے تو وہ آپ کی CTR کے اوپر effect کرے گی کیونکہ وہ پھر crop کر دے گا جو google کا search engine ہے وہ 65 سے اوپر جو آپ کی heading لکھی ہوتی ہے اس کو وہ چھوٹا کر دیتا ہے تو اس لیے آپ heading کو 65 character کے اندر لکھیں heading عام طور پر h1 tag جو ہے وہ main show ہوتا ہے h2, h3 بھی google نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو بھی show کر رہیں گے لیکن کوئی بھی آپ heading لیتے ہیں تو اس کو 65 character سے بڑھا نہ کریں 65 character سے چھوٹا رکھیں تو یہ on page SEO کو effector ہے لیکن یہ off page SEO جب آپ مہینے میں ایک دفعہ کریں اس کے اندر آپ ان چیزوں کو بھی لازمی دیکھیں کہ آپ کی meta description اور جو آپ کی heading ہیں یہ 65 character سے heading چھوٹی ہو اور تقریبا 200 کے قریب یہ 160 character تک آپ کا جو نیچے description آ رہی ہوتی meta description 160 سے above وہ نہ جائے تو ان دونوں کو آپ جب بیچ میں رکھیں تو آپ کی CTR click through rate ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کی page کے اوپر click کرتے ہیں بالفرض ایک impression دی ہے کہ آپ کی website جو ہے وہ ایک ہزار دفعہ لوگوں کے سامنے ڈسپلی ہوئی ہے تو ان میں سے صرف دس بندے جو ہیں وہ آپ کی website پہ گئے ہیں تو آپ کا click through rate جو ہے وہ بہت ہی minimum ہو گیا 100 میں سے اگر ایک بندہ جائے تو 1% آ ہوگا تو 1000 میں سے 10 بندے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ 1% آپ کا click through rate ہے یہ CTR جو ہے click through rate زدہ تب ہوتا ہے جب لوگ attract ہوتے ہیں آپ کی heading کی طرف آپ نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے طرف وہ crop نہیں ہو رہا ہوتا تو اس سے آپ کا click through rate CTR جو ہے یہ آپ کی جو technical SEO ہے اس میں آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے increase کرنا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور فوری طور پہ آپ کی website کے اوپر آئیں اس کے پاس پھر user experience جو ہے یہ بھی آپ کی technical SEO کے اندر آتا ہے user experience کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی website پہ آئیں تو وہ آیا کہ آپ کی site کو پسند کر رہے ہیں زدہ دیر تک آپ کی website پہ رہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں واپس تو ابھی اس چیز کو cutter کرنے کے لیے تین main چیزیں جو ہے نا وہ ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے aggressive add جو ہے نا practices کو use نہیں کرنا aggressive add مطلب یہ کہ آپ نے website کے اوپر بہت زیادہ add 10-15 add آپ نے لگا دیئے ہیں تو جب add یہ add ہوتے ہیں تو وہ جو بندہ بھی آتا ہے وہ اتنا خوش یا متمن نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو add ہے وہ below the fold ہونے چاہیے below the fold مطلب ہے جو آپ کی جو website جب open ہوئی ہے تو some نے main کے اوپر ہی آپ کا add نہ آ رہا ہو بڑا سا اوپر آپ کا content لکھا ہونا چاہیے اور یہ hummingbird جو اس کی penalty آ رہی ہوتی ہے panda penguin update آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ چیز ایک mention کی جاتی ہے کہ آپ کا جب website open ہوتی ہے تو front کے اوپر ہی آپ کا add display نہ ہو وہاں پہ آپ کوئی چیزیں لکھی ہوں تاکہ لوگ اس کو پڑھیں تھوڑا سا وہ scroll کریں اس کے بعد آپ بھی نیچے add لگا دیں تاکہ یہ ہے کہ ایک user experience کے اوپر یہ ایک اچھا اثر ڈالتا ہے کہ جو آپ جس کے متعلق آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے اوپر لکھا ہوئے add کو تھوڑا سا نیچے رکھیں بالکل front کے اوپر add اوپر نہ لگائیں عام طور پر جول لگاتے ہیں پھر ان کا user experience ڈاؤن ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ pop up pop up بھی جو ہے یہ آپ کی website کے لئے ضروری ضرور ہے لیکن یہ نہیں ہے جیسی website open ہوئی ہے فوری طور پر pop up سامنے آگیا ہے اس سے پھر بندہ annoying ہوتی ہے لوگ واپس چلے جاتے ہیں آپ کا bounce rate جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کے واپس جانے کی شرح اس کو کہتے ہیں bounce rate اس کو کم کرنے کے لئے آپ نے pop up اگر لگانا ہے تو پہلے پیج کے اوپر نہ لگائیں وہاں پہ آپ جب pop up builder کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ آپ اسے کہیں second page کے اوپر جب کوئی بندہ scroll کر کے دوسرے پیج پہ جائے پہلے پیج پہ تو آپ کی ویب سائٹ آگئی اب وہ دوسرا پیج جیسے ہی کھولے اس کے ساتھ یہ آپ کا pop up display ہو یا وہ واپس جانے لگا ہے تو اس وقت pop up آپ کا display ہو یہ آپ اس کو بتائیں تاکہ اور اس کے اندر pop up کے اندر آپ ایمیل گراب کر کے لئے لگا سکتے ہیں کہ subscribe us یا کوئی آپ promo اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی اور offer آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں آپ content above the fold یعنی content جیسے آپ کی ویب سائٹ اوپر ہو تو وہاں پہ add لگانے کے بجے آپ وہاں پہ subscribe us کا button لگا سکتے ہیں جیسے یہ آپ کی ایمیل بھی build ہوگی اور ایک user experience بھی آپ کا down نہیں ہوگا یہ کچھ مزید technical کی چیزیں تھی انشاءاللہ مزید بھی ہم technical جو aspects ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے تو اگر ویڈیو آپ کے پسند آئی ہے تو like کر دیں اور اگر پسند نہیں آئی تو نیچے comment کر دیں اور ہمیں بتا دیں ہمیں suggestion دیں کہ ہم اس کو مزید کیسے improve کر سکتے ہیں تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور بیل ایرنگر کو کلک کریں تاکہ ہماری جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں ان سے بھی آپ آگا رہے ہیں خدا آپ کا امیو ناصر ہو اللہ حافظ